Good evening students, welcome to SPMIS Academy This is APA Supplements Current Affairs Session Today we will be covering topic number 246 to 260 Topic number 246 is about Perseverance تو دیکھیں Perseverance کے بارے میں تو ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہ Mars Rover Mission ہے جو NASA نے بھیجا تھا Rover Mission I hope جانتے ہی ہوں گے جو جا کر کے لینڈ کرتا ہے کسی بھی planetary surface پہ پھر وہاں پہ move کرتا ہے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں Rover Mission تین حال فیلال میں Mars Mission بھیجے گئے ہیں ایک Hope Mission تھا یا Al-Aman Mission UAE کا وہ میں نے بتایا Chang'e Mission China کا اور تیسرا ہے Perseverance تو یہ تینوں تو یاد رکھنا ہے پہلے بھی میں کرا چکا ہوں Perseverance سے related ایک نیوز ہے دیکھیں یہ Perseverance جو Rover Mission تھا اس سے attached ایک ہیلیکاپٹر بھی چھوٹا سا ہیلیکاپٹر سمجھے تو اس میں انسان نہیں بیٹھ سکتا چھوٹا سا ٹوائی ہیلیکاپٹر جس کا نام ہے Ingenuity ہیلیکاپٹر وہ بھی بھیجا تھا NASA نے اور اس انجینیوٹی ہیلیکاپٹر نے پھر ایک بار Perseverance کے لینڈ ہونے کے بعد اس طرح سے ایک فلائٹ بھی لی تو Mars surface پہ یہ انجینیوٹی اس طرح سے اوڑا بھی تھوڑے ٹائم کے لیے لگ بھگ 10 فیٹ کی ہائیڈ تک اوڑا for about 40 seconds تو دیکھنا ابھی یہ انجینیوٹی اوڑے گا تھوڑے ٹائم کے لیے تو 10 فیٹ کی ہائی تک اوڑ رہا ہے It was connected with Perseverance اور Perseverance سے یہ جڑا ہوا تھا بعد میں نکل کر کے یہ ایسے فلائٹ کر رہا ہے Mars surface پہ اس کی خاصیت یہ ہوگی کہ پہلا ایسا equipment ہو گیا جو کسی دوسرے پلانیٹ پہ Earth کیا رہا کسی دوسرے پلانیٹ پہ اوڑ رہا ہے پہلی بار ہم نے ایک ہیلیکاپٹر بنا دیا جو دوسرے پلانیٹ پہ اوڑ سکتا ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا future میں اسی کو اگر ہم نے بڑا بنا لیا تو ہمارے ایسٹرونٹس ایک جگہ سے دوسرے جگہ اوڑ کے جا سکتے ہیں ہیلیکاپٹر کی مدد سے اسی Perseverance سے جڑا ہوا تھا ایک اور equipment جس کا نام ہے MOXIE MOXIE کیا کرے گا Mars surface پہ ہی oxygen بنا دے گا دیکھو Mars surface پہ Mars کے atmosphere میں 96% تک carbon dioxide ہے oxygen بہت کم ہے 0.13% اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ایسٹرونٹس وہاں جا کر کہ رہ نہیں سکتے ان کو اپنا oxygen خود لے کر جانا ہوگا تو اب وہاں پہ ایک MOXIE equipment ہم نے چلا کے دیکھا ہے جو carbon dioxide سے ہی oxygen بنا سکتا ہے in situ یعنی کہ اسی جگہ پہ carbon dioxide سے oxygen بنا دے گا یہ MOXIE equipment بھی Perseverance کے ساتھ جورا ہوا تھا اور MOXIE بھی اب اچھے سے کام کر رہا ہے تو MOXIE ٹھیک ویسے ہی جیسے ٹھیک کام کرتا ہے Earth پہ ویسے ہی MOXIE بھی carbon dioxide لے گا اور oxygen چھوڑے گا اور اس کی مدد سے ہمارے جو ایسٹرونٹس فیچر میں جائیں گے وہ وہیں پہ Mars surface میں ہی اپنا oxygen بنا کر کہ اس کے اوپر جندہ رہیں گے تو پی ٹی پونٹ آف ویسے جو باتیں دھیان رکھنی ہے Perseverance Perseverance ہمیں کیسا ہے کہ ingenuity ویکلواز attached to Perseverance اور اس نے it took first flight on any other planet 10 feet کی height تک خورا for about 39 seconds اس کے علاوہ MOXIE بھی اس پہ attached تھا which is in-situ oxygen generator اگر Mars atmosphere کی بات کی جائے تو اس میں carbon dioxide 96% تک ہے oxygen بہت کم ہے اسی لئے ہمیں MOXIE کی ضرورت پڑے گی ویڈیو کو پاوج کیجئے اس question کو attempt کیجئے پھر آگے چلیے topic number 247 disc floated bat ایک نیا طرح کا bat species ملا ہے in the non kalem wild life century of Meghalia اس کے ساتھ ہی ہمارے دیش میں ارنے والے mammals کی سنخیہ ہو گئی 130 total 130 طرح کے species ہمارے دیش میں پائے جاتے ہیں mammal species who can fly اور Meghalia کے اندر total کیسا ہے vision flawed مطلب پوری طرح سے blind نہیں ہوتا ہے لیکن vision ان کی خراب ہوتی ہے اسی کارنس ان کو ٹھیک سے اپنا سکار دیکھتا نہیں دیکھ catch there pray with help of equal location equal location میں کیسا ہے ultra ultrasonic sound بھیجتے ہیں اور یہ sound جب reflect ہو کر آتا ہے تو اس کی مدد جین میں پھر ناسک میں پھر حریدوار میں تو ایک جگہ پہ 12 سال پہ ہو جاتا ہے کومب میلا اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے ارد کومب ہر 6 سال پہ لگائے جاتا ہے حریدوار ایلحاباد اس سال کومب میلا نیوز میں تھا کیونکہ حریدوار میں چل رہا تھا اور بیچ میں اس کو روکنا پڑا کیونکہ COVID-19 کے کیسے جی سے ہمارے دیش میں بہت بندے لگے second wave آگیا کومب میلا کی خاصیت یہ ہے کہ یونیس کو heritage list میں intangible heritage list میں انڈیا کا حصہ ہے انڈیا کی entry میں یہ تمام چیزیں کوڈی اور term کومب میلا اور یوگا یہ دو ایسی چیزیں ہیں باقی ایک بار پیٹی سے پہلے دیکھ لینا یاد رکھ بس یہ دو کومب میلا اور یوگا are the two entries from india side in UNESCO's intangible heritage list اگر UNESCO کی بات کی جا تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ UNESCO ایک specialised agency clear کرتا ہے heritage دو طریقے کی ہوتے ہیں tangible یعنی intangible tangible مطلب جس کو دیکھ سکتے ہیں تو اس میں natural طرح heritage ہو سکتا ہے جیسے کاجی رنگا natural cultural ہو سکتا ہے جیسے تاج محل cultural heritage site ہو گیا مکس بھی ہو سکتا ہے تو ہمارے دیس میں بس ایک part of india is entry into intangible heritage list at unesco تو pretty point of vision جو باتیں دھیان رکھنی ہے کومب میلا ہر چار سال پہ کرائے جاتا ہے اہلا باد میں حریدوار میں اجین میں ناسک میں ارد کومب اہلا باد اور حریدوار میں ہوتا ہے ہر 6 سال پہ unesco intangible heritage list میں اس کا نام ہے ایک بات آپ کو دھیان رکھنی کومب میلا تو unesco intangible heritage list میں ہے لیکن آسام کا بہاگ بیہو ہے وہ بھی انڈیا نے propose کیا ہے کہ intangible heritage list of unesco میں include کر لیا جائے اور یہ process میں ہے consideration میں ہے کہ بہاگ بیہو intangible heritage list میں include کیا لگنا ابھی تک include نہیں ہوا ہے unesco کی بات کی جائے تو special agency united nation ka head quater paris france heritage alag declare tangible and intangible tangible natural cultural mixed mixed heritage site وو کنچن جگہ national park total sites ki بات ki jائے heritage to total 40 حال فیلال میں جو heritage site add ki a cultural heritage site ایک دھولا ویرہ in gujarat and rudreswara temple in telangana یہ حال فیلال میں news paper analysis میں kira چکا ہوں اس ویڈیو کو پہنج کیجئے اس question کو attempt کیجئے پھر آگے چلئے topic number 249 is about president of united nation جنرل assembly تو دیکھیں united nation جنرل assembly تو آپ کو پتہ ہی ہوگا united nation کی one of the six principal organ میں سے ایک ہے in fact سب سے important principal organ ہے کیونکہ united nation جتنے بھی member 193 members ان کو یہاں پر representation ملتا ہے and every country has equal voting power one country one vote اور یہاں کوئی veto power بھی نہیں unlike united nation security council united nation general assembly के ہر سال president ہوتے ان election ہوتی ہے اور united nation general assembly election کے لیے جو پورے دنیا بھر country جو 5 territory میں بات گیا ہے africa asia pacifistan european latin america caribbean and western european states تو یہ 5 نام یاد رکھنے کی سمجھو کہ یہ 5 grouping میں سے ہر سال ایک جگہ سے president چھنا جاتا مطلب rotation basis پہ ایک بار یہاں سے پھر ایک بار یہاں سے پھر یہاں سے تو پانچ grouping میں سب سے رسول اور جیتے ہیں مالدیو کے فارن میسٹر عبداللہ ساہید انڈیا نے انہوں کو vote کیا تھا اور ان کا united national assembly president کا period ایک سال کا ہوتا ہے آگلے سار پھر election ہوگا اور کسی دوسرے territory کو دوسرے جو grouping ہوگی اس کو موقع دیا جائے united national assembly کا president بننے کا ویڈیو کو پہنچ کیجئے اس question کو attempt کیجئے پھر آگے چلئے topic number 250 is about genetically modified crops genetically modified crops کرتے کیا ہے کہ ایک نیچرل crop نورمل cotton crop اس میں کوئی دوسرا micro organism اس کے DNA کے کچھ پارٹ میں ملا دیا جاتا ہے جنیٹ کر دیا جاتا اس سے جو بیکٹیریا بھی ہے اور نیچرل کوٹن کے بھی گن ہے اس سے ہوتا کیا ہے کہ جنیٹ جنیٹی موڈیفائیڈ کر دیا گیا اس crop کو اس کے فیچرز improve ہو جاتے ہیں جیسے کہ پیسٹی سائیڈ کم لگتا ہے پانی کم لگتا ہے اور productivity بڑھ جاتی تو یہ سب فیچرز ہوتے ہیں جنیٹکل موڈیفائیڈ crops جنیٹکل موڈیفائیڈ crops میں کیا ہوتا ہے جین ایڈ کیے جاتے ہیں کسی دوسرے مائکرو اورگنیزم کے اس کا بیسٹ ایجامپل ہے بیٹی کورٹن جس بیکٹی جنیٹی کورٹن کے ساتھ اب کون کون سے دیکھ سب سے سارے طرح جو جنیٹکل موڈیفائیڈ crops ہوتے ان کو approval نہیں ملتا ہے جنیٹکل موڈیفائیڈ crops کو approval لینے کے ایک ایجنسی بنائی گئی ہے جنیٹکل انجینئرنگ approval committee جی ای ای سی جنیٹی انجینئرنگ 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 جی ایجنسی جب تک approve نہیں کرے تب تک وہ جنیٹکل موڈیفائیڈ crop کو approval نہیں ملتا کہ آپ اس کو لگلی ہوگا سکتے ہمارے دیس میں فر ایجام پل کئی طرح جی جی ایم جنیٹکل موڈیفائیڈ crop ایویلی بیٹی کوٹن بیٹی کوٹن سے کیسا ہے جو پنگ بال ورم ہوتے ہیں ایک طرح کے پیسٹ ہوتے ہیں جو کوٹن کو destroy کرتے ہیں وہ پنگ بال ورم موڈیفائیڈ بیٹی کوٹن کو destroy نہیں کر پاتے پنگ بال ورم they cannot destroy the موڈیفائیڈ بیٹی کوٹن نارمل کو destroy کر سکتے ہیں تو یہ فائدہ ہوتا ہے بیٹی کوٹن کا لیکن بیٹی ڈال دیا گیا that is herbicide tolerant bacteria تو ھٹی بیٹی کوٹن اس وہ herbicide tolerant بھی ہوتا ہے مطلب اس میں باقی طرح کے herbicide اٹیک نہیں کر سکتے اس کے علاوہ یہ pink ball ورم بھی اٹیک نہیں کر سکتا کیونکہ بیٹی بھی ہے اس کے علاوہ اور بھی ہیں جیسے بیٹی برینجل یا پھر dmh 11 دھارا یعنی اس کو genetically modified mustard crop بھی کہتے ہیں یہ سب چیزیں ہیں مطلب مدہ یہ ہے کہ 4 طرح کے genetically modified crop ہیں ہمارے پاس بیٹی cotton جو pink ball ورم سے بچاتا ہے ساتھ باقی طرح herbicide resistant بھی ہوتا بیٹی برینجل جی اٹیک کیونکہ اکولا ایک جگہ ہے مہار اشترا میں وہاں کسان جو ہے وہ اس طرح کے جو cotton ہے ھٹی بیٹی cotton یا پھر بیٹی برینجل یا جی اٹی مستر جن کو approval نہیں ملا اس کو بھی ھگا رہے ہیں کہ اگر سرکار عنومتی نہیں دے گی تب بھی ہم ھگائیں لگ لگ self life requires less water less pesticide they are pest free but problem کیا ہے the damage biodiversity approval from GES is required only bt cotton is approved in india which protect against pink ball worm attack but ht bt cotton bt brinjal gm mustard not allowed farmer growing in Akola district of Maharashtra farmers are growing some of the banned genetically modified crops illegally and they are calling it civil disobedience movement video ko pause ki jay question ko attempt ki jay topic number 251 is about CRISPR CAS9 technology to gm crop se jura ho is koi bhi organism dna ko modify karen 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 ho ga karen 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 gene protein CAS9 and this gene protein CS9 karen gene editing ki jati hai mtl kisi organism ka gene liya jata is kuch nai chis jori jati hai and such this technology is used in gm crop genetically modified crop this year is important because the Nobel prize in chemistry was done for development of gene editing technology and this Nobel prize in chemistry last year was given to two people Emmanuel Carpentier and of France and Jennifer Dottana of US they won Nobel prize in chemistry in 2020 for development of gene editing technology in 2012 یہ نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن gene editing technology سمجھ نیا اس کے لئے کون سا protein use ہوتا ہے اس protein کا نام ہے CAS9 جس کے مدد سے یہ genes کو یا DNA کو cut کیا جا سکتا اور نیا DNA add کیا جا سکتا ہے ویڈیو کو پہنچ کیجئے question کو attempt کیجئے پھر آگے چلئے topic number 252 is about civil services day تو ہر سال civil services day ہمارے دیش میں منائے جاتا ہے کیونکہ اسی دن سردار واللہ بھائی پٹیل نے پہلا بیچ جو تھا آئی ایس آفیسرز کا 1947 میں ان کو address کیا تھا اٹ medical house in ڈیلی اور 2006 سے اس کو منائے جا رہا ہے سردار پٹیل تو 1947 میں یہ کام کیا تھا آئی ایس آفیسرز کو address کیا تھا 2006 سے decide کیا گیا کہ civil services day منائے جائے گا اور اسی دن پھر پردھان منتری جو ہیں وہ prime ministers excellence award دیتے ہیں civil servants کو جو بہترین civil servants کام کرتے ان کو prime minister excellence award ملتا اس دن کو civil services day کو ویڈیو کو pause کیجئے question کو attempt کیجئے پھر آگے چلیئے topic number 253 is about earth day 2021 تو دیکھئے ہر سال 22 апریل کو earth کیجئے question کو attempt کیجئے پھر آگے چلیئے topic number 254 ways and means advances ways and means advances are a method through which RBI gives temporary loan to governments both central and the state government and the government they have to pay interest in return to the RBI कितنا loan لے سکتی state or central government limit set कرت central government can take overdraft also 100 crore loan central government को overdraft ले सकते है मतलब थोड़ा ज्यादा भी सकते है 105 crore 110 crore भी ले सकते है तो देखे wage and means advances given to central as well as state government the limit and period of the wage and mean advances is decided by 1% इतना detail में आए नहीं UPSC में आ सकता है और overdraft facilities also allowed for central government for 10 days state government के लिए limit varies from state to state or state government को loan मिलता है for maximum 14 days वीडियो को पहुँच कीजिए इस question को attempt कीजिए फिर आगे चलिए topic 255 is about dividend from RBI तो एक बाद आई है RBI पैसा कमाता है और RBI माललो के भारत सरकार की है तो भारत सरकार की company और उसने पैसा कमाया है अलग 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 भारत सरकार को dividend भी देगा I hope you understand the meaning of dividend dividend is part of profit that is shared by the government companies with the government یہ کسی normal company کے لیے بھی ہے جیسے مال لیجے میری company اس نے جو بھی profit کم آیا اس کا ایک حصہ میرے ساتھ وہ share کرے گا that part is known as dividend تو whatever profit is made by the company that belongs to the company and the part of the profit that company shares with the owners is known as dividend تو ٹھیک ویسے ہی RBI بھارت سرکار کی company اس نے جو بھی earning کیا جو بھی profit کیا اس کا ایک حصہ بھارت سرکار کے ساتھ share کرتا جس کو ہم کہتے ہیں dividend اب dividend اس سال نیوز میں تھا کیونکہ بھارت سرکار نے budget میں announce کیا تھا کہ وہ 50,000 dividend لیں گے RBI سے لیکن RBI نے actually dividend کتنا دیا ہے 99,122 کروار بھارت سرکار نے کہا تھا کہ وہ 50,000 کروار dividend لیں گے تو budget estimate for 2021-2022 was 50,000 کروار لیکن actual transfer has been 99,122 کروار کارن سرل ہے second wave آ گیا جو بھارت سرکار نے بھی سوچا نہیں تھا اس کارنسے economy نیچے چلی گئی کمائی کم ہو گئی بھارت سرکار کی اور اسی کارنسے بھارت سرکار نے RBI سے زیادہ dividend لے لیا جتنا announce کیا تھا اس سے کہیں زیادہ لے لیا تو اگر یہ dividend دیکھا جائے اس سال کا 99,122 کروار تو یہ second highest dividend ہے ابھی تک کا اس کے پہلے 2019-2020 میں بھارت سرکار نے 1,76,000 کروار dividend لیا تھا RBI سے تو باتیں جو دھیان رکھنی ہے اس سال کا dividend ہے 99,122 کروار estimated was only 50,000 کروار it is second highest highest was in 2019-20 ویڈیو کو pause کیجئے question content کیجئے پھر آگے چلیے topic number 256 is about world press freedom day تو دیکھئے world press freedom day ہر سال 3 ماہی کو منائے جاتا ہے اس سال کا theme تھا information as public good اس کے علاوہ world press freedom index publish کرتا ہے ایک اور نائس ہے جس کا نام ہے reporter sans frontiers reporter without borders کو کہتے ہیں دوسرے سبدوں میں reporter sans frontier اس میں world press freedom index میں انڈیا کے رانکنگ ہے 142 out of 180 in the year 2021 اور اس کے علاوہ free journalism کو لے کر ایک international declaration بھی ہے جس کا نام ہے declaration of wind hawk تو یاد رکھنا wind hawk capital city of namibia اس کے نام پہ ہے free journalism کو لے کر international declaration declaration of wind hawk ویڈیو کو pause کیجئے question content کیجئے پھر آگے چلیے topic number 257 is about panchaiti راج دیوست ہر سال 24 April کو منائے جاتا ہے کیونکہ اسی دن in 1993 73rd amendment لائے گیا تھا ہمارے constitution میں جس کے ساتھ panchaiti راج کو constitutional status دے دیا گیا پہلا panchaiti راج دیوست منائے گیا 2010 میں تب سے panchaiti راج دیوست ہر سال 24 April کو منائے جاتا ہے ویڈیو کو pause کیجئے question content کیجئے پھر آگے چلیے topic number 258 دھیان سے سمجھ رہا دیکھو ایک international space station ہے اس طریقے کا جو lower earth orbit میں لگ بھگ 400 km height پہ اس طرح سے earth کے around orbit کرتا رہتا ہے rotate کرتا رہتا ہے اس international space station میں کیسا ہے کہ astronauts رہتے ہیں 5 سے 6 astronauts ہر وقت رہتے ہیں جو universe کو study کرتے رہتے ہیں تو ہر کچھ دنوں پہ international space station میں کیسا ہوتا ہے کہ دھرتی سے subtle بھیجنا ہوتا ہے اس طرح کا جیسے بس ہوتی ہے ویسے ہی یہ space subtle بھیجنا ہوتا ہے نے astronauts کو بھیجا جاتا ہے پرانے astronauts کو لائے جاتا ہے تو یہ space subtle پہلے NASA بھیجتی تھی اور space subtle NASA ہی بناتی تھی اب حال فلال میں اس کے پہلے ایک اور بات دھیان سے دیکھ لو یہ جو international space station ہے lower earth orbit میں 400 km کی height اس کو دنیا کی 5 space agencies نے مل کے بنایا ہے NASA of US Roscosmos of Russia JAXA of Japan European Space Agency of Europe Canadian Space Agency of Canada of course ہر وقت اس میں 5 سے 6 astronauts ہوتے ہیں earth سے subtle بھیجا جاتا ہے اس طرح سے تو پہلے تو NASA ہی بھیجتا تھا subtle پھر حال فلال میں NASA نے یہ کام ایک private company space x کو دے دیا private company space x which is owned by Elon Musk یہ space subtle تم بناو اور ہم اپنے astronauts اس سے بھیجیں گے تو Elon Musk کی company space x نے space subtle بنایا اور پچھلے سال اس space subtle کا demo version یعنی کہ trial version بھیجا گیا تھا پچھلے سال جس کا نام تھا demo 2 mission اس دیمو 2 mission میں دو astronauts بھیجے گئے تھے روبرٹس بینکین اور ڈگلس ہرلے تو یہ testing پرپس سے یہ دو astronauts بھیجے گئے تھے demo 2 mission میں پچھلے سال جب ایک بار یہ demo 2 mission سکسیسفل ہو گیا تو اس کے بات سے crew 1 mission بھیجا گیا جس میں 4 astronauts بھیجے گئے پھر حال فلال میں news میں اس لئے تھا کیونکہ crew 2 mission بھیجا گیا جس میں پھر سے 4 astronauts کو space میں بھیجا گیا ہے انٹرانسل space station کے اندر تو کیا باتیں دھیان رکھنی ہے یہ crew 2 mission کیا ہے یہ crew 2 mission سے پہلے تھا crew 1 crew 1 سے پہلے تھا demo 2 demo 2 کیا ہے space x نے بنائے ہے space subtle تاکہ انٹرانسل space station میں بھیجے جا سکتے astronauts demo 2 اس لئے important کیونکہ پہلی بار private company space x نے بنائے space subtle اس کے پہلے تو ناسا خود اپنے space subtle بنا کر بھیجتی تھی تو private company space x نے بنا اور اس کے بعد سے crew 1 بھیجا گیا جس میں 4 astronauts بھیجے گئے 4 astronauts لائے گئے تو باتیں جو دھیان رکھنی ہے crew 2 mission nasa اور space x کا joint contribution ہے یہ sent and brought astronauts from international space station international space station ki بات ki جائے تو lower or orbit 400 km 5 space agencies NASA ROS Cosmos JAXA European Space Agency Canadian Space Agency Milker 6 astronauts stay the air and study universe वीडियो को pause कीजिए question content कीजिए फिर आगे चलिए I hope आपको यह बात समझ जा रहिए crew 2 क्यो important है बहुत पहले से space subtle भेज़ ने बनाया है topic 259 water beer and squids in space तो देखो space में जब हमारे astronauts रहते है जाते है space में इंट्रांस इस्टेशन जब रहते है तो they have to face micro gravity बहुत कम gravity force होता है उसके अलावा they have to face some solar radiation जिसके करण उनके body पे negative health impact आता है तो अब exactly क्या micro gravity से negative health impact आ रहा है या फिर क्या radiation से negative health impact आ रहा इसको study करने के लिए हाल फिलाल में NASA ने इस तरह के water beer बहुत चोटे चोटे microorganism होते है इस तरह के hundred five thousand water beer जिनको टेक्निकल नाम है tardy grades और 122 इस तरह के baby squids एक तरह की fists है जिसको NASA ने space में भेजा है अब इनको space में डाल करके देखा जाए कि microgravity से इनकी body पर क्या असर पर रहा राइ रेडियेशन से क्या आसर पर जिसके basis पर हम पता करेंगे कि हमारे astronauts के body पर क्या आसर पर सकता है तो यह tardy grates water फिर आगे चलिए टॉपिक नमर 260 इस अबाउट इन्टराइस स्पेस इस्टेशन बाइ चाइन तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ इन्टराइस स्पेस इस्टेशन दुनिया की पांच स्पेस अजैंस त्यान कॉम्पोनिंट को भेजने हल फिलाल में भेजा था चाइना ने स्पेस में और इसको स्पेस में छोड़ने के लिए एक रोकेट का इस्तेमाल किया गया था लॉंग मार्च 5B रोकेट अब यह लॉंग मार्च 5B देखें एक ओसन में गिर जाए ठीक है मुद्दा यह है कि चाइना अपना इंटरसर स्पेस स्टेशन बना रहा त्यांग गॉंग उसमें पहला कॉम्पोनिंट भेजा है त्यान हे थूरू रोकेट लॉंग मार्च 5B रोकेट लॉंग मार्च 5B रोकेट त्यान हे को छोडने के बाद अनकंट्रोलेबल तरीके से गिर रहा था लग रहा था कहीं रेजडेंशियल एडिया में ना गिर जाए लेकिन ये वाद में लॉकेट लॉंग मार्च 5B का डेबरिज जो है वो अक्चुली गिरा है इंडियान ओसन में नियर वेस्ट आफ मल्डी कहीं भी कोई हानी नहीं हुए क्योंकि ओसन के अंदर गिरा है चलिए इस क्वेस्टन को अटेंट कीजिए यह आज का आखरी क्वेस्टन है तो आज के लिए बस इतना ही आज तो बस हमने 15 टॉपिक लिए है कल से होफुली मैं पूरी तरह से रिकवर कर जाओंगा तो कल से 20 आ 25 टॉपिक हम लेंगे जल्दी से जल्दी करेंट आफियर्स को कवर करेंगे 12 सेप्टिमबर का डेट है उसके काफी पहले लगए 15-20 दिन पहले पूरा करेंट आफियर्स सम्लोग कवर कर लेंगे ओके दिन थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग एवर्यवन